السلام علیکم آج کی ہماری حدیث حدیث نمبر تین مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صفوان بن سلیم انہو قیلا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آیا کون المؤمن جبانا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے قول نعم آپ نے فرمایا کہ ہاں فقیلا له ایکون المؤمن بخیلا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے قول نعم آپ نے فرمایا ہاں فقیلا ایکون المؤمن قذابا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے قول لا آپ نے فرمایا نہیں اب ایک اس حدیث میں اخلاقی کمزوریاں اخلاقی برائیاں جو کہ ایک بندہ مومن میں ہو سکتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے بخل ہو سکتا ہے بزدلی ہو سکتی ہے یعنی اخلاقی طور پر فطری طور پر یہ اس کے اندر ہو سکتی ہیں چیزیں لیکن جو گناہ سارے گناہوں کی جڑ ہے ماں ہے وہ ہے جھوٹ جھوٹ نہیں ہو سکتا جس جگہ جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا جھوٹ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے ایمان اسے برداشت نہیں کرتا اب ہم تھوڑا سا یہ جو ہم نے اس حدیث کے اندر تین اخلاقی خرابیوں کے بارے میں پڑھا جبانن بخیلن قذابن اس کو ڈسکس کرتے ہیں جبانن اب آپ کی بک میں یہ شاید تفسیر آگے پیچھے ہو اگلے پیچ پہ آپ جائیں گی بزدلی کی ڈیٹیل کے لیے کہ یہ اخلاقِ رزیلہ ہے بزدل انسان جو ہوتا ہے نا وہ ڈر ڈر کے مرتا ہے ڈر ڈر کے جیتا ہے اور یہ جو اس کا ڈر ہوتا ہے یہ اس کا سیلف کریئٹڈ ہوتا ہے اور وہ اسے پہت بزدل ڈر پوک بنا دیتا ہے بظاہر وہ دوسروں کے سامنے بڑی ڈنگیں مارتا ہے شیخیاں بگارتا ہے کہ جی میں تو بڑا بہادور میں تو یہ میں تو وہ لیکن جب وقت آتا ہے کوئی بھی گھڑی ہو جیسے اس زمانے میں لڑائیاں جنگیں ہو رہی تھیں تو ہیلے بہانے کرتا ہے اس سے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا بھرم جو ہے وہ کیسے میں رکھوں قائم رکھوں میں اسے دوسروں کو بتا نہ دوں ایسا بزدل شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے تو کم نقصان دے ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے دوسروں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کا سبب بنتا ہے چند اگر فوج میں چند سپاہی ایسے ہوں جو بزدل ہوں پوری فوج کی شکست کا سبب بن سکتے ہیں جنگ تو بڑا دل گردے کا کام ہے بہت ساری کام بہت ساری چیزیں بہت دل گردے کی چیزیں ہوتی ہیں لہذا لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ بزدلی ہو سکتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی ہے فطری بعض دفعہ نیچرل ہی ہوتی ہے بندوں کے اندر جیسے آپ ایک ہسٹری میں واقعہ پڑھیں گے حضرت حسان بن ثابت کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو مقام حاصل تھا بہت بڑے شاعر تھے وہ بہت یعنی کہ قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی دعائیں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ہمیشہ ان کی شاعری ایسی تھی کہ جو فوج کے دوران اہل ایمان کے دلوں کو گرما دیتی تھی اب ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک غزوہ کا موقع تھا تو یہ فطری طور پہ ذرا کمزور دل واقع ہوئے تھے شاید لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاید اس طرح سے ہی ہوتا ہے ان کا معاملہ فطری طور پہ وہ کہتے ہیں میں نہیں میں جنگ میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا میں تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوتا ہے ایک فطری طور پہ معاملہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاں خواتین اور بچے تھے جس جگہ پہ جس قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اچھا آپ یہاں پہ رہ کر ان کی حفاظت کریں تو وہ پیچھے رہ گئے تو اب دشمنوں کو تھا کہ مسلمان تو چونکہ محاص پہ ہیں تو انہوں نے اپنا جاسوس بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آو کہ ان کی جو خواتین اور بچے ہیں ان کی لئے کتنی فوج وہ چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ اگر وہاں پہ فوج کم ہے تو ہم پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ہم تھوڑا مسلمانوں کو کمزور کر دیں یعنی ان کو پتہ چلے کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ان کے بچے اور خواتین کے اوپر تو پھر وہ آٹومیٹکلی محاص کے اوپر اس طرح سے استقامت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے پیچھے آ جائیں گے وہ اب وہ جاسوس آیا یہ ساب جائزہ لینے کے لئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی جو ہیں وہ تھوڑا وہاں پہ ایک طرح سے نظر رکھے ہوئے تھی اردگر سارے محول کے اوپر ان اندازہ ہو گیا کہ وہ جاسوس کوئی آیا ہے دشمن کا انہوں نے ان کو کہا حضرت حسان کو کہ جائیں جا کر آپ اسے قتل کر دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں گھر سکتا یعنی کہ اتنا فطرتی ایک چیز تھی نا ان کے اندر حضرت صفیہ نے پھر خود تلوال لی اور وہ اپنے آپ کو کور کیا یعنی کہ مردوں والا انہوں نے سٹائل اختیار کیا اور جا کر انہوں نے اسے قتل کر دیا تو بات یہ ہے کہ ایک بزلی جو ہے ایک انسان کے اندر ہو سکتی ہے ایک بندہ مومن کے اندر ہو سکتی ہے دوسری چیز اَيَكُونُ الْمُومِنُوا بَخِيلًا بُخِل ہوگا اب بُخِل بھی شیطان کی صفت ہے شیطان بخیل کنجوس کو دوست رکھتا ہے وہ انسان کو بہت ڈراتا ہے کہ کیا کروگے خرچ کیوں کروگے خرچ کروگے تو تمہاری اپنی ہے وہ فلان فلان ضروریات بھی تو پڑی ہے نا ابھی تم نے فلان جگہاں پہ خرچ کرنا ہے ابھی فلان معاملہ تمہارے سامنے آئے گا اچھا پھر یہ نہ ہو جائے اچھا پھر مستقبل میں وہ نہ ہو جائے یعنی وہ ڈرارہ ہوتا ہے انسان کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہی رول ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشیطان یائدکم الفقر شیطان تمہیں تنگ دستی کا ڈراؤہ دیتا ہے وہ آتا ہے وہ کہتا ہے تم خود کو فقیر ہو جاؤگے متاج ہو جاؤگے تمہارے دل میں یہ ڈرڈ ڈالتا ہے مال جمع کرتے رو خرچ نہ کرو بخیل جو ہوتا ہے وہ کل کی فکر میں مال جمع کرتا رہتا ہے اور اللہ معاف فرمائے کہ بخیل ایک ایسی پرسنیلٹی بن جاتا ہے اسے کنجوز کہیں گے آپ اردو میں جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے اردگرد متعلقین پر خرچ کرتا ہے نہ انسانیت کی فلاہ بیبود کے لئے خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتا ہے بس وہ کہتا ہے میرا مال بچا 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 کے رکھتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پہنتا ہے نہ کچھ اڑتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے معاملہ بعض بکیلی ہوتا ہے کہ چلو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات انہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اب وہ جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اللہ معاف فرمائے اسے خرچنا ہی نصیب نہیں ہوتا وہ اس مال سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا اپنی زندگی میں یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ملکل موت آپ پہنچتا ہے بخل کر 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 کے سمیٹا سمیٹ کر خود بھی فائدہ نہ اٹھایا اور وہ اپنا مال پھر دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے بخل کا وبال خود بخیل پہ پڑتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی دولت سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے وارسوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے اب زندگی میں اگر اس کے کچھ غریب رشتہ دار ہیں ضرورت مند رشتہ دار ہیں کوئی ایسے اس کے تعلق والے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اور وہ لوگ معاشرے میں ظلیل ہو رہے ہوتے ہیں پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنا پیسہ اس بندے نے رکھا ہوا ہے اور ذرا یہ ہماری مدد کرنے کے لیے وہ پیسہ نہیں نکال رہا امام غزالی ہیں انہوں نے کیمیا سعادت میں اب جب اس طرح کی کوئی کوٹیشن آتی ہے یعنی قرآن کی آیت آئے گی تو آپ کو بار بار میں یہی توجہ دلاری ہوں کہ اس کو آپ نے ارابک ٹیکسٹ کو بغیر اراب کے یاد کرنا ہے پلس اس کا ترجمہ حدیث آتی ہے تو حدیث کا جس ترجمہ دینا ہوتا ہے اب اس طرح کی کوئی کوٹیشن آتی ہے کوئی شیر آتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے اب کیمیا سعادت آپ لکھیں گی تو انورٹیڈ کوماز میں لکھیں گی ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت یعیہ علیہ السلام نے ایک روز عبلیس سے پوچھا کہ تم کس شخص کو اپنا دوست سمجھتے ہو عبلیس نے جواب دیا کہ میں بخیل زاہد کو یعنی بخیل بھی ہو اور زاہد عبادت گزار بھی ہو ایک طرف وہ عبادت میں اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور دوسرے طرف اس کا بخل اس کی تمام عبادت پر پانی پھیڑ دیتا ہے تو بخل ایک اخلاقی کمزوری ہے ایک برا فعل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر ون میں ہم نے انفاق فی سبید اللہ کی اہمیت کے بارے میں جانا اور پڑا تھرڈیئر کی لیکٹیو میں بھی آپ بہت ڈیٹیل میں انفاق کی اہمیت کو پڑھ کر آئے انفاق کی برکتیں انفاق کے سمرات تو جو بخیل ہوتا ہے اصل میں وہ خود کو ان برکات سے محروم کر دیتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ اسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ پھر خرچ کرنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں اور خرچ نہ کرنے والے کے لئے بدعا کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کیا کر رہا ہے بخیل اپنے لئے بدعائیں سمیٹ رہا ہے فرشتوں کی بدعائیں سمیٹ رہا ہے لوگوں کی بدعائیں سمیٹ رہا ہے اپنے گھر والوں کی بدعائیں سمیٹ رہے ہیں ایک طرح سے معاشرے کے لیے جیسے آپ نے دیکھو کینسر ہو جاتا ہے تو کسی جسم میں جسم کے کسی حصے میں تو کس قدر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے ناسور ہو جاتا ہے یا وہ کینسر انسان کی پوری زندگی لے جاتا ہے یا کم از کم اس آزا کو کٹ کر پھینکنا پڑتا ہے تو یہ جو بخیل ہوتا ہے یہ پورے معاشرے کے لیے اپنے پیسے کے ساتھ کینسر بنا ہوا ہوتا ہے پسند نہیں کیا گیا بخل کو پسند نہیں کیا گیا انکریج کیا گیا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے خزانے کا رخ اپنے مال کا رخ اپنی جیب کا رخ محروم طبقات کے لیے کھولو معاشرے میں ارد گرد بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھو ان میں سب سے پہلے انسان کے اپنے رشتہ دار آتے ہیں بی بی بچوں کا حق ہے والدین کا حق ہے بہن بھائیوں کا حق ہے اس کے بعد سرکل کو بڑھاتے جائیں ریلیٹیوز کے اندر پھر محلے میں پھر دوستوں میں ملنے جلنے والوں میں حکم یہی دیا گیا ہے کہ اپنے خزانے کا رخ کھولیں ان لوگوں کو دیں لیکن بخیل نہیں کرتا برحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فطری کمزوری ہے بخل اخلاقی کمزوری ہے ہو سکتی ہے ایک بندہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم مان سکتے ہیں کہ جی وہ بخیل ہے چیک بزدل بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے اب حدیث کا تیسرا اور آخری ٹکڑا ایقون المومن و قذاب کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ قابل مضمت قابل نفرت جرم جھوٹ ہے جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ قذب عربی میں قذب بولتے ہیں اردو میں جھوٹ بولتے ہیں کہ عمر واقعہ کے خلاف کوئی بات کہی جائے یا کوئی عمل کیا جائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو یعنی جو حقیقت ہے اس کے اگینس جا کر کوئی بات کی جائے یا عمل کیا جائے تو یہ جھوٹ آ جائے گا جھوٹ کیا ہے تمام برائیوں کی جڑا ہے میں نے جیسے ابھی آپ کو شروع کی انٹرڈکشن میں بتایا اسی لئے جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا جھوٹ کو گناہ قبیرہ قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مضمت کی جھوٹ سے بچنے کی بار بار تلقین کی جھوٹوں کو اللہ کی لانت کا مستحق قرار دیا گیا لانت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری لانت اسلامی دکشنری کا بہت پورا لفظ ہے قرآن میں اس لفظ کو بار بار شیطان پر امپلیمنٹ کیا گیا لانت کہ اس کو اللہ نے اس پہ اللہ نے لانت کی اس کو اللہ نے ددکار دیا اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا لیکن جھوٹے کے لئے قرآن بار بار استغفر اللہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو شیطان کے لئے یوز کیا گیا جھوٹے پر اللہ کی لانت استغفر اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا گناہوں کی رینکنگ میں ہائیسٹ رینک پر پھر جلا جاتا ہے بہت انچے والے جو گناہ ہیں شرک ہے قتل ہے تو اس کے برابر میں یہ گناہ بھی وہی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جھوٹ سے اصل میں یہ جو حدیث ہمیں جس چیز کے طرف توجہ دلا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالو اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو جھوٹے پر کوئی رحمت نہیں ہے جھوٹے پر تو لانت ہے اللہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جھوٹ بولنے والا ہو لیکن اگر کسی کی زندگی میں جھوٹ ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ ان آیات کو سنے پڑھے حدیث کو جانے سمجھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے میری جان چھڑا دے چاہے ایک جملہ جھوٹ بولیں چاہے ایک کہانی جھوٹ بولی جائے چاہے پوری زندگی میں جھوٹ ہو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ قرآن میں کیا کہا گیا جھوٹے کی مضمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اب تقریباً دین چار یہ آیات ایکسپلین کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اللہ لا يہدی من ہوا کازب ان کفار بے شک اللہ جھوٹ اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ان کو گائیڈ لائن نہیں دیتا ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا کہ ان کو جو جھوٹے ہیں کو جو حق کا انکار کرنے والے ہیں گائیڈ لائن ختم یعنی ایک بندہ کسی ٹریک پہ جا رہا ہے نا کسی موٹر وے پہ جا رہا ہے آگے لین بلوک آگئی لین کلوز آگئی سڑک راستہ بند تو کدھر جائے گا وہ سرات مستقیم ہی کھوئی گئی اس سے تو جھوٹے سے پھر سرات مستقیم کھوئی جاتی ہے پھر اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں لعنت اللہ اللہ القاظمین جھوٹوں پر خدا کی لعنت یہ بہت سخت بات ہے دیکھیں اللہ ہدایت نہیں دیتے اللہ لعنت فرماتے ہیں جھوٹوں پر پھر ہے وجدہ نبو قول الزور آلہ اللہ اللہ نے کہا سورہ الحج میں جھوٹی باتوں سے دور رہا کرو یعنی جہاں پہ جھوٹ کی گفتگو ہو رہی ہو جھوٹ کریئٹ کیا جا رہا ہو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو اس محفل سے ان لوگوں سے بھی دور رہو پھر سورہ بکرہ میں ارشاد رب بانی ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے دردناک عذاب ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چار آیتیں ہیں جب آپ جھوٹ کے بارے میں بیان کریں گی تو آپ نے ان میں سے کم از کم دو تو ضروری بیان کرنی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہماری اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بہت تعلق ہونا چاہیے کہ انسان جھوٹ نہ بولے اور یاد رکھئے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اس کا نفس ہے کبھی کبھی انسان کے موہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے آپ کو احساس ہوا جھوٹ بول دیا کوشش کریں کہ اسی ٹائم یا بعد میں جس بندے کے سامنے جھوٹ بولا جس کو جھوٹ بولا ہے اس کو فون کر کے معذرت کریں اس کو بتا کر معذرت کریں اسے لکھ کر معذرت کریں اسے کیسے ہی معذرت کریں اس کو بتائیں کہ ویری سوری اصل میں میرے موہ سے جھوٹ نکل گیا میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی جھوٹ لیکن میں نے ایک بات بیان کر دی اصل میں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی فورا اس کو کمپنسیٹ کریں اور اللہ طالعہ سے بھی سوری کریں اور بندوں سے بھی سوری کر لیں اس طرح آستہ آستہ جھوٹ سے انسان کی جان چھٹتی چلی جائے گی پھر احادیث میں بھی جھوٹ کی مضمت آئی ہے سچ نجات دلاتا اور جھوٹ ہلاک کر دیتا پھر ایک اور حدیث ہے کہ جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف لے کر جاتی ہے آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے جھوٹ سے بچو پھر دنیا میں جو آدمی دو زبانے رکھتا ہو یعنی کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ کہتا ہو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی کچھ بیان ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے قیامت کے دن دو زبانے دوں گا آگ کی پھر وہی حدیث جو بھی ہم نے پڑی کہ ایک شخص نے رسول سے پوچھا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا جی کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے پھر پوچھا کیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم دیکھیں مسلمان سوسائیٹیز کے اندر انفرادی لیول ہو یا اجتماعی لیول نیچے سے لے کر اوپر تک جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے جھوٹ بول کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر ہم دوسروں کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر ہم اپنے اللو سیدھے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے فلان کو بڑا دھوکہ دے لیا فلان سے ہم نے کیسے بات کر لی فلان کے سامنے کیسے بات بنا لی اور کیسے ہم نے وقتی طور پر اپنے آپ کو فائدے میں رکھ لیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اور آپ دیکھیں کہ منوان پوری امت مسلمہ کے اندر کم از جھوٹ زندگی سے نکل جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ باقی گناہ بھی انسان کے زندگی سے نکل جاتا ہے لیکن افسوس لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ جیسے اتنی بچیاں ہیں 48 کے قریب بچیاں ہیں 47 جو سن رہی ہیں اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ اللہ کو آپ لوگ یہ اہد کر لیں یعنی ایک تو یہ نا کہ میں پڑھا رہی ہوں میں تو مدتوں سے پڑھا رہی ہوں اس چیز کو چلے ایک اہد میں نے بھی کیا ہو ہے الحمدلللہ اللہ اس پر مجھے عمل پہرہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے ایک اہد آپ کریں کہ اللہ تعالی یہ جو باتیں ہم نبی کریم کی پڑھ رہی آنا میں نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن میں نے جھوٹ سے بچنا جھوٹ نہیں بولنا آگے اپنی آنے والی نسلوں کے اندر بھی میں یہی چیز ڈالنی ہے اب ہمارے آپ دیکھیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر اب ہم بچوں کو خود جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں تو پھر معاشرے میں سچ کہاں سے آئے گا جھوٹی آئے گا تو جھوٹ بچی کی تربیت جان سوڑنا شروع ہو جائیں گے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی یہ جو اللہ کی لانت ہو رہی ہے ہم لوگوں کے اوپر استغفر اللہ بحیثیت قوم یہ اسی وجہ سے آئے کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں جھوٹ 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 اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بچائے پچھل دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے کیسے بول کیا کیا جاتا ہے جھوٹ کے اندر یعنی وہ اتنا اس سے نواقف ہیں جھوٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں جھوٹ نہیں آپ کو ملتا ذرا برابر بھی حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی رسول ہے نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ جھوٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ پوری دنیا کی ایک جو ویلیوز ایک نومز ہیں اگر وہ نہیں بھی مانتے بہرحال کسی نہ کسی زمانے میں ہزاروں سال پہلے ہی سہی کوئی نہ کوئی اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر آیا ہوگا اس قوم میں بھی انہوں نے بتایا ہوگا اب وہ ان کی چیزیں لے کر چال رہے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا کیسے ہوتا ہے دوسرے کو اللو بنانا کیسے ہوتا ہے تو بنا لیں اللو اگر کوئی بنانا چاہتا ہے دے لے خود کو دھوکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ انسان کو لے کر جاتا ہے گمراہی کے کھڑ میں گراتا ہے لے جا کر شیطان کے پیچھے لے کر جاتا ہے اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا سچ کا یا جھوٹ کا تو جھوٹ سے بچنا اور جب اگر ہم بندہ مومن ہیں تو ہمیں پہلی نمبر پر کوشش کرنی ہے جھوٹ سے بچائیں جھوٹ سے بچائیں گے باقی گناہ بھی خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں کیوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ہم نے اگر خدا خواستہ کوئی غلط بات کی وعدہ خلافی کی کوئی خیانت کر لی خدا نہ حاستہ کوئی اور کام کیا اگر کسی نے ہم سے پوچھا تو ہم کیا بولیں گے اگر سچ بولیں گے تو بکڑے جائیں گے جھوٹ بولیں گے تو اللہ سخت نراز ہوں گے بندوں کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا تو انسان جھوٹ سے بچتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے تو برحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے جھوٹ سے خود کو بچائیں اور بندہ مومن بن کر اللہ کے راستے پر چلنے والے بنیں آمین السلام علیکم